بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ہموطنوں السلام علیکم آج یہ لاہور سے کسی نے آرڈر دیا ہے 1 to 5 موٹر سائیکل کی کٹ کے لیے تو یہ ہے جی 1 to 5 موٹر سائیکل کی کٹ اس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کے لیے میں نے اس جگہ سے یا یہاں سے ڈسٹل وارٹر ڈالائے ٹھیک ہے جب آپ ڈسٹل وارٹر ڈالنے لگو تو اس کو کھول لیجئے کھولنے کے بعد اسے آپ پیک کر دیں اور اوپر آپ پائپ لگاؤ گے اس کے اوپر ایک پائپ لگا کے اور یہ ہمارا وہ ہے پانی کے ببلر چیک کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 1 to 5 کے کٹ ہے اس کے ساتھ ایک یہ ببلر ڈرائر یا وارٹر سٹوپر بھی آ رہا ہے اور یہ دیکھئے کٹ سے جو پائپ گیا وہ اس کے باٹم میں گیا ٹھیک ہے بلکل اسی طرح آپ نے لگانا ہے آپ کی گاڑی کی جو چیسٹس وہ جو پائپ لگاوا ہوتا ہے چیسٹس کا اس کے ساتھ آپ نے ٹائیوں کے ساتھ ایسے ہی جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جوڑنے کے بعد اس کی ٹاپ پہ جو پائپ ہے اس پائپ کو آپ نے دینا ہے کیا نہ ائر کلینر اور کاربوریٹر کے درمیان جو ربڑ کا پائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے یہ یہ ببلز نکل رہے ہیں ٹھیک اور یہ بھی دکھا دوں میں آپ کو کہ یہ دیکھئے یہ زیرو زیرو اور یہ دیکھئے یہ ڈیرڈ پونے دو ایمپیئر پہ ہے ٹھیک ہے جی تو بس اسی طرح آپ نے لگا لینا ہے اور ہر مہینے جو ہے آپ یہ یہ نوزل نکال کے پچھ فٹنگ ہے اسے نکال کے اور اوپر اوپر کا پائپ بھی نکال کے ایک سرنج جو ہے یہ ایسی سرنج یہ ڈال دیجئے گا اس کے اندر تقریباً پانچ سرنج پائپ پانی آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ مہینوں چلنے والی چیز ہے یہ بشرتے کے آپ اوور ڈرائیو نہ کریں ٹھیک ہے آپ کو ضرورت ہے ایک سیکنڈ کے اندر ایک یا دو ببل کی بس یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اور ان دونوں کو یہ ہوریزنٹلی ہی رکھنا ہے آپ نے ایس اوہ سوری کیا نام ہے ورٹیکلی فٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ بلکل ساتھ ملا کے کریں دور بھی آپ ٹھٹ کر سکتے ہو تو باقی تو وہی بات کہ یہ کٹ کرتی کیا ہے یہ کٹ فیول سیور ضرور ہے لیکن بشرتے کے آپ اپنی بائیک سے فیول کو کم کریں ٹھیک ہے جب یہ کٹ لگے گی تو آپ کے انجن کی پاور بڑھے گی ٹارک بڑھے گی ایکسیلیشن بڑھے گی تو اب اس بڑی بھی طاقت کو آپ کم کر لیں آپ کو فیول سیونگ آسل ہوگی جتنا فیول آپ کم کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی سہولت کے مطابق آپ کم کر لیجئے گا آپ کو فیول سیونگ ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ کٹ ہے دو ایمپیئر کی میکسیمم دو ایمپیئر دو ایمپیئر سے اوپر اسے آپ نے ڈرائیو نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر ضرورت پڑے تو آپ اس کے اندر جو ہے نا ایک کنٹرولر لگا سکتے ہو وہ عام مارکٹ سے مل جاتا ہے پی ڈیولی ایم تین چار سو کا ملے گا وہ لگا کے پھر آپ اس کی رفتار کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن دو ایمپیئر سے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کٹ پہ زور پڑے گا پھر کٹ ہٹ اپ بھی ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم اگر اسے ایک ایمپیئر بھی بچلاتے ہیں نا تو اس سے ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے کہ ایک ایمپیئر بھی اتنی گیس بنا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پٹرول جو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ انجن کے اندر برن ہوگا کاربن بیلٹ اپ نہیں ہوگا آپ کا انبرن فیول ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ کا بائک جو ہے وہ کول رننگ بھی دے گی آپ کا انجن آئے لمبے عرصے تک چلے گا ٹھیک ہے اور آپ کو پاور بھی ہوگی پاور بھی ملے گی چلیں ویشو گوڑ لگ جی یہ چھوٹی سی میں نے ویڈیو بنا دی تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں ٹھیک ہے جی کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو تو یہ میرا نام ہے محمد مدفر نیاز زفر بھائی مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0308 2266179 ہمارے پر ہر طرح کی کیٹس ہوتی ہیں یہ دیکھئے یہ ای 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 ف آئی گاڑی کی دو کیٹیں ہیں ٹھیک ہے یہ بلیک والی کیٹ جو ہے یہ اس کے اندر چار انچ کی پلیٹیں ہیں ٹھیک ہے یہ صرف دس ہزار کی ہے اور چودہ پلیٹیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ گرم پائپ گرم پانی والے پائپ پہ بنی بھی ہے اس کے اندر چھے انچ کی چودہ پلیٹیں ہیں ٹھیک ہے یہ بارہ ہزار کی ہے آپ بنوانا چاہیں تو میں کیا نہ میں اٹھارہ پلیٹ کا بھی بنا سکتا ہوں اکیس پلیٹ کا بھی بنا سکتا ہوں جتنا گھنڈ ڈالو گے اتنا مٹھا ہوگا رائٹ اور یہ دیکھ لیجی یہ ہماری ہائیٹروجن رچ وارٹر کی مشین ہے یہ اس میں یہ جو بابل نکل رہے ہیں یہ ہائیٹروجن مکس ہو رہی ہے پانی کے اندر یہ ایک زبردست انرجی ڈرنک ہے جسے میں وقتا فوقتا پیتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جی اوکے ویشو گوڈ لف فیمان اللہ پاکستان زندہ باد